اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کلاس 29 سورہ بقرہ آیات 124 تا 147 کی تجویر ترجمہ و تفسیر ملاحظہ کریں راہ کو موٹا کر کے پڑے قد نرات قلب وجہکا فی السماء فلنظلینکا قبلتا ترضاها فلنظلینکا قبلتا ترضاها فضلی وجہکا شطر المسجد الحرام فضلی وجہکا شطر المسجد الحرام واحیث ما کنتم فضلوا وجوہکا شطرا واحیث ما کنتم فضلوا وجوہکا شطرا وَإِنَّ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الْلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبلتَكَ وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِقُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْد وَمَا أَنْتَ بِبْقِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَلَيْنِ اتَّبَعَتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَلَيْنِ اتَّبَعَتَ أَهْوَاءَهُمْ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ وَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الحق من ربك فلا تكونن من الممترین قد نراء بلا شبا دیکھا ہم نے تقلبا پھرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا فی السمائے آسمان کی طرف فلا نولینکا پس البتا ضرور پھیر دیں گے ہم آپ کو قبلتا اس قبلے کی طرف تردہا جسے پسند کیا آپ نے فول لے تو موڑ لیجئے وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیسو اور جہاں کہیں بھی ما کنتم ہوتم فولو تو پھر لیا کرو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اسی کی طرف وَإِنَّ اللَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اُوتُ الْكِتَابَ جو دیے گئے ہیں کتاب لَيَعْلَمُونَ البتہ جانتے ہیں اَنَّهُ الْحَقُ وہی حق ہے مِن رَبِّهِم ان کے رب کی طرف سے وَمَاللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالی بِغَافِلِن بِخَبْر اَمَّا اس سے جو یَعْمَلُونَ عمل کرتے ہیں وہ وَلَئِن اور البتہ اگر اَتَئِتَ الَّذِينَ لَائِن آپ ان لوگوں کے لئے اُوتُ الْكِتَابَ جو دیے گئے ہیں کتاب بِكُلْ لِي آیَتِن بِكُلْ لِي آیَتِن بِكُلْ لِي آیَتِن بِكُلْ لِي آیَتِن ہر ایک نشانی مَا تَبِعُو نَا پیرُوی کریں گے وہ قبلہ تک آپ کے قبلے کی وَمَا أَنْتَ اور نہیں ہیں آپ بِكُلْ لِي آیتِن بِكُلْ لِي آیتِن بِكُلْ لِي آیتِن قبلہ تَهُم ان کے قبلے کی وَمَا بَعْدُهُم اور نہیں ہے ان کا بعد بِكُلْ لِي آیتِن بِكُلْ لِي آیتِن پیروی کرنے والا قبلہ تَبَعْد بَعْد کے قبلے کی وَلَا اِنِتْ تَبَعْتَ اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے احواءہم ان کی خواہشات کی مِمْ بَعْدِ اس کے بعد مَا جَاءَكَ جُو آیا آپ کے پاس مِنَ الْعِلْمِ عِلْمِ اِنَّكَ بے شک آپ اِذن اُس وقت لَمِنَ الظَّالِمِينَ البتہ ظَالِمُ اُسَهُونَ اَلَّذِينَ مَا جَانْتَهِينَ اَبْنَاءَهُمْ اَبْنَاءَهُمْ اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَ البتہ چھپاتے ہیں حق کو وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں الْحَقُ حق ہے مِنْ رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے فَلَا تَكُونَنَّ تو نہ ہو جانا آپ مِنَ الْمُمْتَرِينَ شک کرنے والوں میں سے پچھنے ہفتے ہم نے اللہ کی توفیق سے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ حجرت کرنے کے بعد سولہ بعض روایات میں سترہ مہینے تک بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف مو موڑ کے نماز پڑھتے رہے اس دوران آپ کو چونکہ بہت زیادہ بیت اللہ کے ساتھ رغبت اور محبت تھی آپ بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ موڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے اور دعا کی قبولیت کی توقع کے ساتھ بار بار آپ آسمان کی طرف اپنا رخ کرتے تو اس آپ علیہ السلام کی اس کوشش کا تذکرہ آج کے سبق کی آیت کے پہلے حصے میں ہے کہ آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا مرنا پلٹنا ہم نے دیکھ لیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم لازمان آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ نے پسند کیا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا فَوَلِّي وَجْحَكَ شَطْرَلْ مَسْجِدِ الْحَرَام تو لیجئے اب اپنا چہرہ مَسْجِدِ حَرَام کی طرف موڑ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ نبوی میں تھے حصر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ اب آپ کو اس قبلے کی طرف موڑنے کی تاقید اور تلقین کی جا رہی ہے جسے آپ نے منتخب کیا ہے تو اپنا رخ بیت اللہ کی طرف مسجدِ حرام کی طرف موڑ لیجئے اگر غور کریں جنہیں تھوڑا سا بھی جغرافیہ کا علم ہے مدینہ طیبہ سے شام جو ہے وہ مکمل شمال کی طرف یعنی بیت المقدس یا مسجد اقصہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ سے شام کی طرف اور مگہ مکرمہ مدینہ سے این جنوب کی طرف یعنی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی سولہ یا سترہ مہینے شمال کی طرف مدینہ میں رہتے اب جو آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف مڑنے کی آپ کو تلقین ہوئی اور اجازت ملی تو فرمایا فول لیوجہ کا شطر المسجد الحرام اب مسجد حرام کی طرف اپنے رخ کو چہرے کو مور لیجئے گویا آپ نے شمال سے جنوب کی طرف مر کے عبادت کرنی اور نماز پڑھنے شروع کی بات میں ایک تو نجی حکم ہوا انفرادی حکم ہوا نبی صلی اللہ سلم کو کہ آپ کا پسندیدہ قبلہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس طرف مڑنے کی اجازت ہو گئی ہے تو آپ اس طرف اپنا رخ موڑ لیجئے پھر عمومی تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا اب تم جہاں بھی ہو عادت کے لیے نماز کے لیے آپ سب نے اپنے چہروں کو اسی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف ہی موڑنا ہے اب اس میں مشکل کیا تھی نبی صلی اللہ کی خواہش تھی تمنا اور عارض تھی پھر ابتدا میں بیت اللہ ہی جب مکہ مکرمہ میں تھے قبلہ وہی تھا ابراہیم علیہ سلام کے دور میں بیت اللہ ہی قبلہ تھا تو مدینہ میں کیونکہ زیادہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ اس طرف مڑ کے پڑھتے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ کو یہی ترتیب بتائی کہ آپ سر دست یہی قبلہ استعمال کریں اور دوسرا اس میں جیسے ہم نے پچھلے ہفتے میں پڑھا تھا کہ جب اللہ کا حکم آئے دیکھیں کون کون مانتا یعنی اللہ تعالیٰ ایک حکم دینے کے بعد اس پر قائم کرنے کے بعد اب مسلمانوں کے ایمان کی قوت اور اس کی حیثیت ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اب دیکھتے کون کس طرف مڑتا حکم الہی کا کون اپنے آپ کو پابند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو خوب معلوم ہے کہ انہو الحق مر رب کہ یہی یعنی بیت اللہ کی طرف مر کے ہی نماز پڑھنا ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا دوسرا آگے آیت کے حصے میں آ رہا ہے بیت اقصہ کے سخرا یا ایک کونے کی طرف مر کے نماز پڑھتے تھے جب کہ عیسائی مسجد اقصہ کے شرقی حصے کے شرقی کونے کی طرف مر کے نماز پڑھتے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو اہل کتاب ہیں وَإِنَّ اللَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُ بِالرَّبِّهِمْ اہلِ کتاب کو یہودیوں اور عیسائیوں کو اس حقیقت کا بخوب علم ہے کہ بیت اللہ ہی قبلہ ہے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنَ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں جو کچھ ان کے عامال ہیں اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے اللہ ان سے بے خبر نہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ اللَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہلِ کتاب کے پاس یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہر طرح کی دلیل لاکے رکھیں مَا تَبِعُوا قِبْلَةَ یہ اب آپ کا جو قبلہ ہے جس طرف آپ کو مُننے کا حکم ہوا ہے مسجدِ حرام کی طرف قطعاً یہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے آپ کو فالو نہیں کریں گے وَمَا أَنتَ بِتَابِعِين قِبْلَةَهُم اور اب آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے اس لیے کہ پہلے اللہ کا حکم تھا آپ اس طرف مُڑے رہے اب اللہ کا حکم آیا ہے کہ فول وجہ کا شطر المسجدِ الحرام اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اللہ تعالیٰ کا اپنا عوام الناس کے لیے قیامت تک آنے والے آخری شخص تک کے لیے آپ کا پختہ عمل کرنے کا انداز ذکر ہوا ہے کہ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِن قِبْلَةَهُم قَطْعًا آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں وَمَا بَعْدُهُم بِتَابِعِن قِبْلَةَ بَعْد اور ان کا باز بھی باز کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں عیسائی مسجدِ اقصہ کے سخرہ کی طرف مڑ کے عبادت کرنے والے نہیں اور یہودی ان کے اس کے شرقی کونے کی طرف مڑ کے عبادت کرنے والے نہیں یہ باہم بھی قبلے کی ایک نوک یا ایک سمت پر متفق نہیں وَلَئِن اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُم مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن الْعِلْم اور اگر آپ مفرد سیغہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَلَئِن اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُم مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن الْعِلْم کہ اگر آپ نے علم ملنے کے بعد اور باوجود ان کی خواہشات کا کوئی حصہ اپنایا اِنَّكَ اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِين اس وقت آپ بھی ظالم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی طور پر بھی خطاب ہے اور ہر قرآن کے مخاطب سے اجتماعی طور پر بھی اس کے لئے پیغام ہے کہ ہر وہ شخص جو اقل خرد شعور ملنے کے باوجود بھی کسی اور کی خواہشات کا پیروکار بنتا ہے اِنَّكَ اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِين وہ اس وقت راہِ عدل پر نہیں ظلم کے راستے پر اللَّذِينَ آتَيْنَاهُم الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ آب دی گئی ہے یہودی اور عیسائی انہیں قبلے کے اس معاملے کا بخوبی علم ہے اتنی اچھی طرح وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُم لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور ان کا ایک حصہ ایک دمرہ ایک گروہ تو ایسا ہے جو جان بوج کے حق کو مخفی رکھ رہے ہیں انہیں حقیقت معلوم ہے جان بوج کے اسے چھپا رہے ہیں الْحَقُ وَمِنْ رَبِّكْ یہی آپ کی طرف سے حق ہے آپ کی طرف سے یہی حقیقت آپ کو دی جا رہی ہے عمل کرنے کے لیے یہی راہ آپ کو محیع کی جا رہی ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اور تو آپ میں سے کسی نے بھی اس پر کوئی شک کا ذہن نہیں بنانا وَآفِرُ دَعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وِلَاللَّهِ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ چینل کا سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا جزاک اللہ خیر ہوں